وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا قُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَتْ تَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشٌ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پان پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماو کہ بے شک تم مدنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں یہ کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو وَلَئِنْ أَخْرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتِ مَعْزُودَتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْلِسُهُ فَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب تجھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن دو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی حسی واتے تھے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنْيِ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُورٌ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اگر ہم آدمی کا اپنی کسی رحمت کا مزا دیں پھر اسے اسے چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزا دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑا امانے والا ہے مگر جنہوں نے سبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِخٌ بِهِ صَدْرُكَ اَن يَقُولُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا أَن تَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ تو کیا جو غحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دوگے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا ان کے ساتھ کوئی فشتہ آتا تم تو در سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کی سوا جو مل سکیں سب کو بلالو اگر تم سچے ہو تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ دو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کی سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانوگے من كان يريد الحياة الدنيا وزینتها نوفی لیهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذین ليس لهم في الاخرة الا النار وَحَبِقَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاصِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش شاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں تمی نہ دیں گے یہ ہیں وہ جن کے لئے آخرت پہ کچھ نہیں مگر آدھ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے افمن تان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسیٰ اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يبقر به من الاحزاب فالنار موعده فَلَا تَقْفِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوہ ورحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے پھر رب کی طرف سے لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اولئكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھول باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور دواح کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھول بولا تھا اور اس ظالموں پر خدا کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجیر چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں اولئك لم يكونوا معجزین في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرم أنهم في الآخرت هم الأخسرون وہ تھکانے والے نہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانے گھاتے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں انہ الذین آمنوا واعملوا الصالحات واغبتوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بے شب جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرہ اور دوسرا دیکھتا سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِيَا الرَّأِيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے درتا ہوں تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیر بھی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قال يا قوم ارأیتم ان كنت على بينت من ربی وآتانی رحمة من عنده فامیت عليكم انلزمكموها وانتم لها تارہون بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھی رہے کہ ہم اسے تمہارے گلے چپیڑ دیں اور تم بیزار ہو ویا قوم لا اسألكم عليه مالا ان ادری الا على الله وما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقوا ربیم ولكنی اراكم قوما تجهلون اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا عجل تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کرنگا تو کیا تمہیں دھیار نہیں ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكترت جدالنا فاحتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما یعجیكم بھی اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو بولا بو تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکوگے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِئِ اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْفَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْرِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِبْتَوَيْتُو فَعَلَيَّ اِجْرَامِ وَأَنَبَرِيْءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور تمہیں میری نصیحت نفانہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھروگے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا تم فرماو کہ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْقَعَلُونَ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاصِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بناو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبائے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَ لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَطِرُوا مِنْهِ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو تو اب جان جاؤگی کس پر آتا ہے وہ عذاب کیوں سے رسوہ کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اسْنَئِن مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اسْنَئِنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا صَحِيْنِ وَقَالَ اَلْسَغُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَدْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور اُڑلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھروانوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھیرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے وَهِيَ تَدْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَا نُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرِي يَا بُنَيْا يَرْكَمْ مَعَنَا وَكَانَ فِي مَعْزِرٍ يَا بُنَيْا يَرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَتَانَ مِنَ الْمُورَطِينَ اور وہ نے لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کے کنارے تھا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا وقیل يا ارض بنعی مات ویا سماء اطرعی وضیب الماء وقضی الامر وضیب الماء وقضی الامر واستوث على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی خشکہ دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھیری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ ونادى نوح ربه فقال ربی ان بني من اہلی وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمین قال یا نوح انه لیت من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل لما لیت لک به علم اینی اعنف ان تكون من الجاهلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیت لی بھی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَغْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑھ کر حکم والا فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائف ہیں تم اس سے وہ بات نہ مان جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن عرض کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تُو سب سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیانکار ہو جاؤں قیلَ يَا نُوحُ بِقْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَسَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِن مَمْ مَعَدْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ هَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَطْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا گیا ہے نوح کشتی سے اتر ہمائی طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہمائی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ غیب کی خبریں ہم تمہائی طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پر ہزداروں کا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَعُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْطِلُونَ وَيَا قَوْمِ استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور آج کی طرف ان کے ہم قوم ہوت کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سبا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری ہو اے قوم میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اسے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِيَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اِن نَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِيَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا اَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِي فَخِدُونِي جَمِعًا سُمَّلَاتُ الْغِرُونَ بولے اے اہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی ہاتھ تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین نہائیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں سب سے دنے تم اللہ کی سوا اس کا شریک چھہراتے ہو تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے محلت نہ دو انی توکلت على اللہ ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم فاین تولو فقد أبلغتكم ما ارسلت به ایلیكم ویستغلق ربی قوما غيركم ولا تبرونه شيئا ان ربی على كل شيء حفیظ میں نے اللہ پر حروسہ کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کی قبض ہے خدرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاہ سکو گے بے شک میرا رب ہر شئی پر نجاہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلِيرٌ وَسِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَهُ رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا سَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہڈ دھرم کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے لگی دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے اور دور ہوں عاد حود کی قوم وإلى سمود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربی قریب مجیب قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ان نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک من ما تدعونا إليه مريب اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونے ہار معلوم ہوتے تھے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجھیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينت من ربی وآتانی منه رحمة فمن ينصرنی من اللہ ان عصیتوه فما تزیدوننی غیر تخسیر بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوانسان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب فَعَقَرُوْا فَخَانَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْلُوبُ اور اے میری قوم یہ اللہ تناقہ ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا تو انہوں نے اس کی کوچیں کاتیں تو صاحب نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یہ بادہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فلما جاء امرنا نجينا صانحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومیذ إن ربك هو القوي العزید وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَازِمِينَ فَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودَ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت پرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب طبی عزت والا ہے اور ظالموں کو چنگھار نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو سمود پر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَمِيزٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْذِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَفِرَهُمْ وَأَوْجَةَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْئِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوط اور بے شک ہمارے پرشتے ابراہیم کے پاس آئے مجدہ لے کر آئے بولے سلام کہا سلام پھر تُل دیر نقی کے ایک بچھرہ بھنا لے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کو اوپر ہی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے دننے لگا بولے در یہ نہیں ہم قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وغی وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عذیب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبرکاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجید اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہسنے لگی تو ہم نے اسے إسحاق کی خوشخبری دی اور إسحاق پہ پیچھے يعقوب کی بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑے بے شک یہ تو اچمبے کی بات ہے فرشتے بولے کہ اللہ کے کام کا اچمبہ کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی بقتیں تم پر اس گھر والو بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا فلما ذہب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحليم اوواهم منیب یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَغْدُود پھر جب ابراہیم کا خوف زائر ہوا اور اسے خوشخبری بھی لی ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھکڑنے لگا بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجوع لانے والا ہے اے ابراہیم اس خیال میں نفر بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السیئات قَالَ يَا قَوْمِهَا أُولَائِ بَنَاتِ وَلَيْهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْضُونِ فِي بَعِفِي قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقْ وَإِنَّتَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدَ قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى غفن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتت إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنس سکتے تو اپنے دھروانوں کو رات و رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیل کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کہ اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے کیا صبح قریب نہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا تافلہا وانطرنا عليها حجارة من سجین منبود مسومتا عند ربک وما هي من الظالمین ببعید پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کن کر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر تو ظالموں سے دور نہیں وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصِّ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ عَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہائے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نعب اور طول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسود حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیل لینے والے دن کے عذاب کا در ہے اور اے میری قوم ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرُ قَالُوا يَا شُعِيبُ اَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ اَن نَفْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا مَا نَشَا اِنَّتَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں بولے اے شعب کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہی نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو قال یا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الى ما انہاکم عنه ان ارید الا الاصلاح مستقع وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوادنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں ویا قوم لا يجرمنكم شقاقی ان يصیبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اور اے میری قوم تمہیں میری زد یہ نکم وعدے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزیز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْطِي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ بولے اے شعیب ہماری سوج میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کمبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراو کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں کہا اے میری قوم کہ تم پر میری کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال لکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزیه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معكم رطیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وَأَقَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِهِينَ كَأَلْلَمْ يَوْنَوْ فِيهَا حَلَا بُعْدَلِّ مَدْيَنَكَمَا بَعِدَتْ ثَمُودِ اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھار میں آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنِ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ دو زفن اللہ اتارے گا اور وہ کیا ہی برا اظہار اتبنے کا وَأُتْبِعُوا فِي هَا لِي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُسُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٍ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لانت اور قیامت کے دن کیا ہی برا انام جو انہیں ملا یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ دئی وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِيَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا ظَلُوْهُمْ غَيْرَ تَفْبِیبِ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہاری رب کا حکم آیا ان سے انہیں حلاق کے سوا کچھ نہ بڑھا وَكَذَلِكَ عَخْضُ رَبِّكَ اِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهُ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاط عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وَمَا نُعَخْضِرُوا إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْضُود اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جو چاہی کرے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خاندین فيها ما دامت السماوات والأرض اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُود فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُ وَفْقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَلْقُوس اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں مگر جتنا تمہیں رب نے چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی تو اے سننے والے دھوکے میں نپڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں یہ بیسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَا اُخْطُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُبْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبَ وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لَيْوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا سَطْوَرُ وَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَقِيرٌ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ دالنے والے شک میں ہیں اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اس سے ان کے کاموں کی خبر ہے تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا ہے اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنْفَرُونَ وَأَقِمِ الصَّيَا تَصُرَفَهِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلَّذَّاكِرِينَ وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آف چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤگے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیک زائع نہیں کرتا فَلَوْنَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُوبَ خِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ قُلُوبَ خِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا تَانَ رَبُّكَ لِيُهْرِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہدار تھے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ علاق کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاعِذَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْتَرِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُلْ لَنَّ قُسْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرِّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ بُعَادَتْ وَجَاءَتَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں پر ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل سہرائیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَابِلُونَ وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ وَالْمُسْتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّنْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِرَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان رحمت والا الِسْلَام مُرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيلِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَطِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَاطِلِينَ الِسْلَام مُرَا یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں بے شک ہم نے اسے عربی قرآن کارا کہ تم سمجھو ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحیب ہے دی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی اِذْ قَالَ يُوسفُ لِأَبِيَّا اَبَدِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ فَرْفَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخْصُسْ رُؤْيَاتَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُومٌ مُبِينَ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورد اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ توی چال چلیں گے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيرِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْتَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٍ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چل لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یاقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا عبراہیم اور اسحاب پر پوری کی بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةِ اِنَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اُقْتُلُوا يُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِقُوهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِقُوهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں دوبے ہوئے ہیں یوسف کو مار دالو یا کہیں زمین میں پھیک آؤ کہ تمہارے باپ کا مو صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد نیک ہو جانا ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کموے میں دال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا صِحُون ارسِلْهُ مَعْنَا غَبًا يَرْتَعْ وَيَنْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الزِئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الزِئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتباد نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھی دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے لئے گہدان ہیں بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کسے بھیریا کھا لے اور تم اسے بے خبر رہو بولے اگر اسے بھیریا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں فَرَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَالًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے پوئے میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترطنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على خميصه بدم كذب قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَى مَا تَطِفُونَ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے بولے اے ہمارے باپ ہم دور کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا اسے بھیلیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے باستے بنا لی ہے تو صبر اچھا اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو وَجَاءَتْ تَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامُ وَأَسَرُوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسِن دَرَاہِمَ مَعْدُودَهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاعِجِينَ اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا دول دالا بولا ہاں کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتی ہیں اور بھائیوں نے اسے کھوٹے دام و گنتی کے رکوں پر بیج ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمی مسواه عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا وکذلك مكنا لیوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث والله غانب على امره ولكن اثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتیناه حکما و علما وکذالک نجز المحسنین اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا ان عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین جباؤ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللہ اپنے کام برغالب ہے مگر اسر آدمی نہیں جانتے اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم اطاف فرمایا اور ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو اور وہ جس عورت کے دھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آفا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیئے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرْعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ کَذَلِكَ لِنَصْرِفْ عَنْهُ وَالْسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بےہائی کو پھیر دے بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے وَاتَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ وَالْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَأَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ساکرتہ پیچھے سے چھیل لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بنی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھی مار قال ہی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها اِنْ کَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الْصَادِقِينَ کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے دھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے فلما رآ قمیصه قد من دبل قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفره لذنبك إنك كنت من الخاطئين پھر جب عزیز اس کا فرطہ پیچھے سے چلا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرکتر ہے بے شک تمہارا چرکتر بڑا ہے اے يوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنی گناہ کی معافی ماند بے شک تو خطاباروں میں ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اِنْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُوَابِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَأَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ كِمَتْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَ فِي خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَعَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے ہم تو اسے سری خود رکھتا پاتے ہیں تو جب زلیخہ نے ان کا چرچہ سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لئے مسئلیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لی اور بولیں اللہ کو پاکی ہے یہ تو جنس بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ قَالَتْ فَذَلَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْتَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاوِينَ زلیخہ نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانہ دیتی سیں اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں وہ ضرور قید بھی پڑیں گے اور وہ ضرور زلت اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ اسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْنِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف نے ارس کی ہے میرے رب مجھے قید تھانا زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو مجھ سے ان کا مقر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائن ہوں گا اور نادان بنوں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُمَّ بَجَا لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اسے عورتوں کا مقر پھیر دیا بے شک وہی سنتا جانتا ہے پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پشتی ما تو نے یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکن الطیور منه نبئنا بتعویلی اننا نراک من المحسنین اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں ہمیں اس کی تعبیل بتائیے بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں قال لا يأتيكما طعام ترزقانی الا نبأتكما بتأویلی قبل ان یأتيكما ذلكما مما علمني ربی انی تردت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تافرون یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میں رب نے سکھایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں وَاتَّبَعَتُمِ اللَّتَ آبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ مَا كَانَ لَا يَشْفُرُونَ یَا صَاحِبَ وَيَسْتِجْنِ عَرْبَاهُمْ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بین اختیار کیا ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک تھیرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اصل لوگ شک نہیں کرتے اے میرے قیتانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اَمَرَاً لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا لَا لِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سالت نہ اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحبی السجن اما احدكما فيسطی ربه خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْنَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَادٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِتَ فِي السِّدْرِ بِالْقَاسِنِينَ اے قید تھانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے رب بادشاہ کو شراب پلائے گا رہا دوسرا وصولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْقُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْقُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأَيُوَا الْمَلَوَّفْتُونِ فِي رُؤْيَا يَئِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُونَ قَالُوا أَبْغَاسُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں فربا کہ انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوفی اے درباریو میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف وَيُّهَا الصِّدِّيقُ وَابْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُمْبُلَاتٍ خُبْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدد بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے بھیجو اے یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجئے سات فرباگائیوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سوخی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگاہ ہوں قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ تِمِينَ دَعَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوا فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاسو الناس وفيه يعصرون کہا تم کھیپی کرو گے ساتھ برس لگاتار تو جو کاتو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھالو پھر اس کے بعد ساتھ کروے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا بگر تھوڑا جو بچا لو پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو محبیا جائے گا اور اس میں رست نہ چھوڑیں گے وقال الملك ائسوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربی بكیدهن علیم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا للہ ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزیز الآن حف حف الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب وأن الله لا يهزي قيد القائنين اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پرڑ جا پھر اس سے پوچھ کیا حال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاتے تھے بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا بولیں اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی عزیز کی عورت بولی اب اس کی بات کھل گئی میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے